اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے گلاب کی سمر کیر کے اوپر ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کہ سمر میں ہم اپنے گلاب کی کیسے کیر کریں اور کس طرح سے اس کو ہم نے وارٹرنگ کرنی ہے اور کون سی ہم نے اس کو فٹلائزر دینا ہے سمر میں کہ ہمارا پلانٹ جو ہے سمر میں بھی اچھے سے فلاورنگ کرتا رہے اور اس کی اوپر فلاورنگ جو ہے وہ اچھے سے ہوتی رہے اور اس کی جو گروت ہے وہ بھی اچھے سے ہوتی رہے اس میں کوئی بیماریاں بھی اٹیک نہ کریں تو یہی سب چیزیں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور انجوائی کیجئے میرے پلانٹ کے فلاورنگ کو دیکھئے کتنے خوبصورت اس کے اوپر فلاورنگ کھل رہے ہیں تو آگے چل کے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کہ ہم نے اپنے سمر میں گلاب کی کیسے کیر کرنی ہے پلانٹ کی گروت اور ابھی بھی ان کی گروت چاہے وہ سٹارٹ ہے اور نیو نیو ان کی شوٹس چاہے وہ نکل رہی ہیں تو یہ میرا جو ہے یہ بلیک ٹائگر روز ہے اور یہ میرا یلو والا روز ہے اور ساتھ ہی اس کے پیچھے جو پلانٹ آپ کو نظر آرہا ہے یہ میری روز کی وائٹ کلر کی وائن ہے اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی گروت چاہے وہ کتنے اچھے سے چال رہی ہے میں آپ کو دیکھاتی ہوں یہ پلانٹ یہاں پہ یہ ریکھئے یہ ہے اس کی گروت یہ وائٹ کلر کی وائن ہے اس کے پر وائٹ کلر کی فلارز جو تھے وہ کھلے تھے اب اس کی ایک نئی شوٹ نکلی ہے اور یہ اس طرح سے اس کی وائن یہ وائن کی شیپ میں یہ بڑھتا ہے پلانٹ تو اگر اس کو میں کوئی سپورٹ دوں تو یہ میرا پلانٹ جو ہے اوپر کی طرف پڑھنا شروع ہو جائے گا تو اب دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے پلانٹ کو کس طرح سے تیز ہیٹ سے سمرگ کی جتنی ہے ہماری آنے والے سیزن میں بہت زیادہ ہیٹ ہو جاتی ہے تو اس سے ہم اپنے پلانٹ کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے پلانٹ کی مٹی کو کس طرح سے مویسٹر رکھیں کہ ہمارے پلانٹ میں تھنڈک بنی رہے تو یہاں پہ سب سے پہلے دیکھیں میرے پلانٹ میں میں نے صبح ارلی مورننگ پانی دیا تھا اور میرے پلانٹ کی جو مٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوگی نہیں ہے بربوری مٹی ہے پانی ہونے کے باوجود بھی میری مٹی جو ہے وہ بربوری ہے دونوں میرے پلانٹ جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو میں نے ارلی مورننگ پانی دیا تھا اور پانی آپ نے جو ہے وہ اس کی مٹی میں 50% جو ہے وہ مویسٹر آپ نے بنائی رکھنا ہے تاکہ ہمارا جو پلانٹ ہے اس کو ہیٹ نہ لگے اور ہمارے پلانٹ کی جو پوٹ کی جو ہماری دیواریں ہیں جب گرم ہو جاتی ہیں تو ہمارے پلانٹر میں ہیٹ پیدا ہوتی ہے اور ہیٹ جو ہوتی ہے وہ ہمارے پلانٹ کی روٹس کو ڈسٹرپ کرتی ہیں تو ہم نے اپنے پلانٹ میں 50% جو ہے وہ نمی بنائی رکھنی ہے اور اس کے علاوہ آپ اپنے پلانٹ کو جب بھی آپ کو ٹائم ملے جس وقت بھی آپ کو دن میں پورے دن میں جس وقت بھی آپ کو ٹائم ملے آپ اپنے پلانٹ کے اوپر مسٹنگ کرتے رہیے مسٹنگ کرنے سے آپ کے پلانٹ کی جو لیوز ہیں ان میں ہیٹ پیدا نہیں ہوگی اور ان کا اٹیک نہیں ہوتا اب میرے پلانٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا کوئی پیسٹ اٹیک نہیں ہے اور میرے پلانٹ کی لیوز جو ہیں وہ بہت ہی ہیلتی اور گرین ہیں اور نیو نیو اس میں گروت بھی ہو رہی ہے تو ایک چیز اور میں آپ کو دیکھانا چاہوں گی ابھی مجھے نظر آگئی ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ میں آپ کو دیکھانا چاہوں گی یہ گلاب کے اوپر یہ بہت زیادہ اس موسم میں اٹیک ہو جاتا ہے یہ تھریپس ہیں تھریپس کا اٹیک بہت ہوتا ہے یہ لیوز کو اندر نیچے کی سائٹ سے یہ چپڑے ہوتے ہیں یہ دیکھیں اگر اب میرا کیمرہ فوکس کر کے دیکھائے آپ کو یہ دیکھیں یہ آپ کو لیوز جو ہے وہ براؤن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوگا جیسے اس میں آپ بلکل جان ختم ہو گئی ہے یہ اس طرح سے بہت زیادہ اگر آپ نہیں غور کریں گے اپنے پلانٹ کے اوپر تو یہ آپ کے پلانٹ کے جتنے بھی لیوز ہیں ان کو خراب کر دیں گے اور آہستہ اس طرح کا پلانٹ جو ہے وہ ڈائی ہونا شروع ہو جائے گا یہ اس کے باریک باریک سے کیڑے ہیں یہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پلانٹ اور یہ ہماری لیوز کی جو انرجی ہے اس کو کھاتے رہتے ہیں اور ہمارے پلانٹ کے جو لیوز ہیں وہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کو میں کٹ کے آپ کو دیکھاتی ہوں کہ یہ اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے تو اس کو ہم نے یہ دیکھئے یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے سے کیڑے ہیں یہ آپ کو چلتے میں نظر آ رہے ہوں گے یہ ہمارے پلانٹ کی جو پتی ہیں ان کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اتنی زیادہ اور جو ہے وہ فٹلائزر بھی دی ہے ان کو پانی بھی ٹھیک دے رہے ہیں لیکن ہمارے پلانٹ کی جو پتی ہیں وہ ڈرائی ہونا شروع ہو گیا اور ہمارا پلانٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہتم ہونا شروع ہو گیا تو ہم اپنے پلانٹ کی جو بیک سائٹ کی پتی ہیں آپ ان کو بھی چیک کرتے رہا کریں کہ ان کے بیک سائٹ کے اوپر کوئی پیسٹ کا اٹیک تو نہیں ہے کوئی کیڑے وغیرہ تو نہیں لگے تو اس طرح سے ہم اپنے پلانٹ کو ان پیسٹ سے بچا سکتے ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم اپنے پلانٹ کے اوپر آپ نیم آئل کا سپریہ کرتے رہیں یا سوپی وارٹر کا سپریہ کرتے رہیں تاکہ ہفتے میں دھو دفعہ آپ اپنے پلانٹ کے اوپر نیم آئل یا سوپی وارٹر کا سپریہ کیجئے تاکہ آپ کے پلانٹ کے اوپر کوئی بھی اٹیک نہ ہو تو میں اپنے پلانٹ کو ٹائم ٹو ٹائم جو ہے اس کی اوپر مسٹنگ کرتی رہتی ہوں اور مجھے پتا چلتا رہتا ہے کہ میرے پلانٹ کے اوپر کس قسم کا کوئی اٹیک تو نہیں ہے تو میرا پلانٹ جو ہے وہ ہیلدھی گروہ کر رہا ہے اس کے علاوہ ہم اس کی ملچنگ کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے پلانٹ کی مٹی کو مویس رکھنے کے لیے اس کو ہیٹ سے بچانے کے لیے ملچنگ کر سکتے ہیں جب یہ میں نے پلانٹ لگایا تھا تو یہ اسی طرح اس سے یہ ایک پرالی اس کو بولتے ہیں ہمارے یہاں پر یہ ڈرائے ہوتی ہے اور اس میں ہیٹ پیدا نہیں ہوتی یہ تھنڈی ہوتی ہے جب ہم پلانٹ کو لگاتے ہیں اس کو میں نے اس کے ساتھ ہی لگا دیا تھا اب جب یہ سمر کا سیزن ہے یہ پورا اسی طرح رہے گا یہ خود بخود ہی ڈیکمپوز ہوتا رہتا ہے اور آہستہ آہستہ ہی اندر سے یہ ڈیکمپوز ہو جائے گا جو اوپر والا سائیڈ ہے یہ باہر آجائے گی اس کو پھر میں نکال دوں گی یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ یہ ڈیکمپوز بھی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ تو اس سے یہ ایک ہمارے پلانٹر میں تھنڈک بنی رہتی ہے ملچنگ کا بھی کام کرتا ہے ہمارے پلانٹ کی روٹ کو وہ تھنڈک بھی ملتی ہے اور ہمیڈیٹی بھی ملتی رہتی ہے اور ہمارے پلانٹ کے روٹس ہیں وہ اچھے سے گروہ کرتی رہتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کوکوپیٹ کے جو کوکوپیٹ ہوتی ہے اس کی بھی ملچنگ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوکوپیٹ بھی نہیں ہے تو آپ کسی بھی کپڑے گرین کپڑے کی آپ اس کی اوپر ملچنگ کر سکتے ہیں گرین نیٹ کا جو ہمارا کپڑا ہوتا ہے اس کی آپ ملچنگ کر سکتے ہیں اس سے آپ کی جو پلانٹ کی جو مٹی ہے وہ جلدی ٹرائے نہیں ہوگی اور اس میں مویسٹر جو ہے وہ بنا رہے گا اس کے علاوہ آپ اپنے پلانٹ کے سکرز کو ریموو کرتے رہیے یہاں سے اس کی جو گرافٹنگ ہوتی ہے یہ گرافٹنگ ایریا ہوتا ہے اس سے نیچے جو جتنی بھی سٹیمز نکلتی ہیں وہ سکرز ہوتے ہیں ان کو آپ ریموو کرتے رہیے اگر وہ نکلنا شروع ہوگے تو آپ کے پلانٹ کی جو انرجی ہے وہ سکرز لیتے رہیں گے اور آپ کا پلانٹ جو ہے وہ گروہ نہیں کرے گا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اس کی گرافٹنگ ہے اور اس سے نیچے جو آپ کے پلانٹ کی گروہ ہوتی ہے وہ آپ کا جنگلی پلانٹ ہوتا ہے جس کے اوپر یہ گرافٹ کیا ہوتا ہے تو وہ جب اب نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کے پلانٹ کے انرجی جو سکرز لینا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کا پلانٹ جو ہے وہ اوپر سے اس کی گروتھ رک جاتی ہے اور پلانٹ آپ کا جو ہے وہ بڑھتا نہیں ہے تو سمر میں اگر ہمارا پلانٹ فلاورنگ نہیں بھی کرتا تو ہم اپنے پلانٹ کے اوپر زیادہ زیادہ لیوز ہونی چاہیے تاکہ ہمارا پلانٹ جو ہے وہ ہیٹ سے بچا رہے جو اوپر سے ہیٹ پڑتی ہے اور اس کے علاوہ آپ اپنے پلانٹ کے نیچے یہاں پہ دیکھئے یہ میں نے اس کو ٹیرس کے تھوڑا سا اوپر اٹھا کے رکھا ہے نیچے میں نے ایک اینٹ یا کوئی پتھر رکھا ہے تاکہ اس کو جو میرے ٹیرس کی ہیٹ ہے وہ نہ ملے اور اس سے یہ میرا پورٹ جو ہے اس کا گلاب کے پلانٹ کا جو پورٹ ہے وہ میرا بچا رہے اور اس کی جو ہیٹ ہے وہ اس کے پورٹ کی دیواروں تک نہ پہنچے تو اس طرح سے آپ اپنے پلانٹ کی سمر میں کیر کر سکتے ہیں اگر فلاور نہیں بھی آرے تو آپ اپنے پلانٹ کو ہلتی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں ہلتی گروتھ لے سکتے ہیں تو جب ہمارا پلانٹ ہلتی گروتھ کرے گا تو ظاہری سی بات ہے جب اس کی گروتھ ہلتی ہوگی تو ہمارا پلانٹ فلاورنگ بھی کرے گا اور اس کو آپ نے کوئی بھی گرم خاد گرمیوں میں نہیں دینی چاہے وہ ہماری گوبر کی خاد ہے یا کوئی بھی جو ہماری خاد ہوتی ہے سرسو کی کھلی وہ بالکل بھی نہیں دینی کیونکہ وہ گرم ہوتی ہیں دونوں خادیں ان میں ہیٹ پیدا ہوتی ہے تو آپ ان کو کوئی بھی لیکوٹ فارم میں دے سکتے ہیں ہماری ویجی ٹیبلز کا ویسٹ جو نکلتے ہیں ان کے چھلکوں سے آپ اس کو فٹلائزر دے سکتے ہیں لیکوٹ فارم میں تو آپ اس کو اچھی گروتھ کے لیے آپ اس کو تھنڈی خادیں دے سکتے ہیں آپ اس کو جو ورمی کمپوسٹ ہے اس کی خاد دے سکتے ہیں پتوں کی خاد آپ اس کو دے سکتے ہیں تاکہ آپ کے پلانٹ کی جو مٹی ہے اس میں تھنڈک بنی رہے گرم خاد آپ نے کوئی بھی نہیں دینی کیونکہ گرم خاد دینے سے ہمارے پلانٹ کی جو روٹس ہیں وہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہیں اور ہمارا پلانٹ جو ہے وہ شوق میں آ جاتا ہے اور ہمارا پلانٹ آہستہ آہستہ ڈائی بیک کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور ہمارا پلانٹ مرنا شروع ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے پلانٹ کی سمر میں کیئر کر سکتے ہیں اور فلاورنگ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ نے اپنے پلانٹ کی اچھے سے کیئر کر لی تو آپ کا پلانٹ جو ہے وہ پورا سمر بھی فلاورنگ کرے گا اور ونٹر میں تو فلاورنگ کرتا ہی کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہمارا پلانٹ جو ہے وہ سمر میں بھی فلاورنگ کرے اگر نے بھی کر رہا تو گروہ اس کی اچھی ہے تو یہی ہمارے لئے بیسٹ ہے کیونکہ چھے سے سات مہینے ہمارا جو پلانٹ ہے وہ فلاورنگ کرتا رہتا ہے تو اگر سمر کے کچھ مہینے ہمارا پلانٹ ریسٹ بھی چلا جائے گا تو اس سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے ہمارا پلانٹ جو ہے بس اس کی گروہ اچھی ہونی چاہیے اور آنے والے سیزن میں ہمارا پلانٹ اچھے سے فلاورنگ کرے تو میرے پلانٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو سٹیمز نکل رہی ہیں اس کے اوپر دیفنیٹلی اس کے اوپر فلاورنگ بھی ہوگی جیسے ہی نیو شوٹس نکلتی ہیں تو اس کے اوپر فلاورنگ بھی ہوتی ہے تو فلاور کا سائز جو ہوتا ہے وہ نورملی سمر میں جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے جیسے ہی ونٹر آتا ہے تو یہ کیونکہ ونٹر کا فلاورنگ پلانٹ ہے تو جیسے ہی ونٹر آتا ہے تو ہمارا پلانٹ جو ہے وہ اس کے فلاور کا سائز بھی انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل رہی ہوگی گلاب کو لے کے تو آپ اپنے گلاب کے اوپر اس طرح سے کیئر کر سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں اپنے پلانٹ کو پورا ونٹر بھی اور پورا سمر بھی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اوٹوپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ